برائلر کی ایک بار پھر ٹرپل سنچری مکمل مرگیہ گوش ایک ہی روز میں مزید تیرہ روپے فی کلو مہنگا قیمت تین سو چھائر روپے کلو ہو گئی شہریوں کا برائلر کی قیمت میں مسلسل اضافہ پر تشریف کا اظہار بیف اور مٹن بھی سرکاری ریٹ سے مہنگے فروخت سبزیوں کے بھی ریٹ دو گنے نیا علو پچھتر سے اسی روپے فی کلو پیاز چالیس روپے ٹیماتر ساٹھ روپے اور ادرک چار سو پچاس روپے فی کلو فرو سہولت بازار برائے نام رہ گئے گڑی شاہو بازار میں ٹینٹ کرسیاں اور دیگر سامان موجود آٹے کے سوا دیگر سبسیدائز اشیاء غائب چینی سبزیوں اور پھلوں کے سٹالز بھی نہ لگے سہولت بازار میں خریداری کے لیے آنے والے شہری مایوس لوٹنے لگے اس آنوں پر بھی مہنگائی کا وار دیجی ٹریکٹر ساس ادارے نے پیداواری لاغت بڑھنے پر قیمت بڑھا دی ستر ہزار سے ایک لاکھ سات ہزار روپے تک ٹریکٹر مہنگا یکم جون کے بعد ہونے والی بلکن پر بھی اضافی قیمت لی جو آئے کی بجٹ کے باعث مہنگائی کا ایک اور سنامی آئے گا ملکی معیشت وینٹی لیٹر پر ہے سٹیل میل، موٹر ویز اور پی آئی اے کو گروی رکھ دیا گریلیسٹ میں رہنے کو بھی حکومت اپنا کارنامہ سمجھ رہی ہے حکومت نے کشمیر کو اس کو بہت نقصان پہنچوایا امیر جماعت اسلامی سراجلحق کا تقریب سے خطار اللہ کے نام پر دے دو شہر کے گلی کچھوں چوک چوراہوں پر بھیکاریوں کا راج پیشہ ور گدہ گروں نے شہریوں کا گھر سے نکلنا محال کر دیا خواتین بچے اور رومنسیدہ افراد بھیک مانگ کر حکومتی قدامات کا مو چڑانے لگے چائلڈ پروٹیکشن ویرو نے رواہ ہفتے پچپن بچے تحویل میں لیے لاہور میں کرونا مزید تین جانے نگل گیا شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران پینسٹھ کیسیز ریپورٹ پنجاب بھر میں مزید آٹھ مریض انتقال کر گئے ایک سو اکتالیس مریضوں میں وارث کی تصدیق پرونا کے تشویشنات مریضوں میں بتدریج کمی اسپدالوں میں اٹھتر فیصد منٹی لیٹرز مریضوں سے خالی ستاسی فیصد اکسیجن بیٹس پر مریض موجود نہیں شہر کے سرکاری اور نیجی اسپدالوں میں دو سو دو مریض ذریع علاج پرونا ایسو پیس کے خلاف ورزی پر تین مقدمہ درج مجموعی طور پر لاکڈاؤن کے دوران چھ ہزار چھ سو اکاون مقدمہ درج کیے کے ویکسینیشن سینٹر فرز کام کرنے والی ڈیٹا آپریٹرز کا احتجاج رنگ لے آیا محکمہ پرامری انڈ سیکنڈی ہیلتھ نے مرازمین کے جائز مطالبات تسلیم کر لیے مظاہرین نے محکمہ صحت کی یقین دہانی پر دفتر کے باہر احتجاج قتم کر دیا محکمہ صحت کے حکام کے مطابق آئندہ دو روز میں سب ملازمین کو تنقاہوں کی ادائیگی کر دیں گے پنجاب بھر کے اسپتالوں میں مفتدویات کی فراہمی کے لیے بارہ ارب اسی کروڑو پہ خرچ ہوں گے محکمہ پرامری ہیلتھ کے لیے مجموعی طور پر ایک سو چوبن ارب چیالیس کروڑو پہ مختص سیکٹی ہیلتھ نے ترجیحات پر مبنی ورکنگ پیپر جاری کر دیا موٹروے کے ذریعے لاہور پہنچنے اور جوہ ٹاؤن دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کا معاملہ نیشنل ہائی ویز اور موٹروے پولیس نے کالے شیشے والی گاڑیوں کا موٹروے پر داخلہ بند کر دیا موٹروے ایم تھری پر کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع سرویس سیریاز میں گاڑیوں کے سٹیکرز اتارے جانے لگے پولیس کے مطابق کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا جوہ ٹاؤن دھماکے کے آٹھ زخمی تحال جناہ اسپطال میں زیرے علاج اسپطال انتظامیہ کے مطابق 35 سالہ زاہدہ کی حالت تشریشناک ہے عاملہ خاتون کو وینٹلیٹر پر رکھا گیا ہے پولیس اہلکار تاہر آرٹھوپیڈک یونٹ ون میں زیرے علاج ڈیپٹی کمیشنر کی جناہ اسپطال میں زخمی افراد کی آیادت زخمیوں میں اندادی چیک تقسیم دیئے بیگمکورا میں دھماکے سے گیس پائپلین پھٹنے کا معاملہ سات روز گزرنے کے باوجود ٹوٹی ہوئی سڑک کی مرمت نہ ہو سکی سڑک کے درمیان میں پڑے گڑھے سے ٹرافک کی روانی شدید متاثر سیف جج اور گیس کی بحالی کا کام بھی شروع نہ ہو سکا گندشتہ ہفتے گیس پائپلین میں پریشر سے دھماکا ہوا تھا گیس کی غیر کلونی ریفلنگ کا دھندہ قیمتی جانے نگلنے لگا بازد کلونی میں گیس بھرتے ہوئے سیلینڈر پھٹ گیا آگ لگنے سے بارہ سالہ لڑکا جھلستر چانبھگ متوفی عبداللہ کانہ کا رہیشی تھا اقبال ٹاؤن میں اپنے مامو کے گھر آیا تھا گیس سیلینڈر دکاندار کی غفلت کے باعث پٹا اہل خانہ کا الزام پولیس نے دکان مالک کو ہراست میں لے لیا فیصل ٹاؤن میں دکاندار آپس میں لڑ پڑے جھگڑے میں ایک زخمی ہو گیا پولیس نے لڑائی کرنے والے افراد کو ہراست میں لے لیا واقعی کی سیٹی وی فوٹیج منظریام پر آگئی کانہ میں دو گروہوں میں فائرنگ فوٹیج سامنے آگئی ملزمان کی فائرنگ سے کونسلر سمیت دو افراد زخمی ہوئے تھے خودکشی کرنے والے دو افراد کی لاشیں ورسا کے حوالے کر دی گئیں گودشتہ روز ہنجروال اور کانہ میں لڑکی سمیت دو افراد نے زہریلی گولیاں کھا کر خودکشی کی تھی محکمہ جنگلی حیات کا غیر قرونی پرندے فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن دو ملزمان کے خلاف وائل لائف ایکٹ کے تحت نقدمہ درج حقام نے تمام پرندے آزاد کر دیئے انسانی صحت سے کھیلنے والوں کے گرد گہرہ تنگ پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کا مختلف علاقوں میں ایکشن اتائیوں کے نو کلینک کو تعلی لگا دیئے گئے پرجمان کہتے ہیں صبح بھر میں کریک ڈاؤن کے دوران 68 مراکز سیل کیا گئے دو لینڈر مارکیٹ کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹیاں قائم کمیشنر کیپنر ریٹائیڈ محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس تمام جانوروں پرندوں کی تفصیلات جمع کی جائیں گی کمیشنر کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں تمام جانوروں کی خرید و فروخت قانون کے مطابق ہوگی مزرے صحت دودھ سپلائی کرنے والوں کے خلاف ایکشن فوڈ ایتھارٹی نے مختلف شہروں میں دورانے اپریشن ستاسی سو لیٹر مزرے سے دودھ طلف کر دیا دودھ میں پاوڈر اور کیمیکلز استعمال کیے گئے ڈی جی فوڈ ایتھارٹی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پریزلاہی اور تاریخ بشیر چیما سے اینے 163 بہاری کی سیاسی شخصیت ایوب بندیشا کی ساتھیوں سمیت ملاقات ایوب بندیشا نے کاف لیگ میں شمیلت کا اعلان کر دیا چودری پریزلاہی نے کہا کہ ہماری سیاست کا مقصد پاکستان کی ترقی اور عوام کی فلا ہے اپوڈیشن ٹولا مستحکم ہوتی معیشت کو نقصان پہنچانے کے در پر ہے اپوڈیشن جماعتیں انتشار پھیلا کر ذاتی ایجنڈے کی تکمیل چاہتی ہیں سادشیں کرنے والے پہلے بھی ناکام رہیں اور آئندہ بھی ناکام رہیں گے زیادتی کے قیسز کی سماعت کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں بچوں سے زیادتی کرنے والوں کو سرعام پھانسی دھی جائیں زیادتی قیسز کی رپورٹ کے لیے ہیلپ لائن قائم کرنے کی تجویز پاکستان میں کہیں بھی تقریب کاری نہیں ہونے دیں گے وزیراعظم کے معاونے خصوصی حافظ تاہر محمود اشرفی کی پریس کانفرنس سینئر ادھاکارہ بیگم خرشید شاہد پچانوے برس کی عمر میں انتقال کر گی مرہمہ کی نماز جنازہ ٹی بلوک ڈیفنس کی مسجد میدہ نماز جنازہ میں ازدو قارب چوبیس شخصیات میں اہم شخصیات کی شرکت خاکی وردی ہاتھوں میں ڈنڈے اونچے شملے والی پگڑیاں انگریز دور کے کوتوال اور ہرکارے اندرون شہر گشت کرنے لگے انگریز دور میں کوتوالی نظام کو استعمالی نظام کی حفاظت کے لیے اہم ترین مہرے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا ڈیفنس میں شگر سے آگائی کے لیے سائیکر ریلی کا احتمال ریلی اے بلوک سے شروع ہو کر بی اور سی بلوک سے ہوتے ہوئے اقتدام کو پہنچی ڈی جی ہیلڈ ڈاکٹر حارون جہنگیر سمیت درجنوں افراد کی شرکت گھر دور مقابلوں میں چھوٹے پتھان نے میدان مار لیا تین سالہ چھوٹے پتھان نے نو سو میٹر ریس میں فتح سمیٹی دوسری دور میں سٹیچ آف لبرٹی نامی گھوڑا کامیہ لہور ریس کلب میں مجموع طور پر سات ریسز منعقد ہوں گی موسیقی